اسلام ویلکم فرنڈز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کیوبرکنگ فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو 3x3 روبرکس کی سیکنڈ لیئر سولو کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اسے اچھی طریقے سولو کرنا ہے اس سے پہلے فرنڈز اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کار لیں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کار دیں تو اب ہم سیکنڈ لیئر کو سولو کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے کہ کیوبر کو اس طرح وائٹ والی جو لیئر ہم نے سولو کر لی تھی اس کو ہم نے نیچے کار لینا ہے یعنی کہ نیچے کار لینا ہے اس کو ڈاؤن پر کار لینا ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی ایک کلر آپ نے ایسے میچ کروانا ہے یعنی کہ چلیں ہم گرین دیکھ لیتے ہیں گرین کو ایسے کر کے میچ کروانا ہے میچ کروا لیا ہے جب ہمارا کوئی ایک کلر ایسے میچ ہو جائے گا ہم گرین کار سکتے ہیں ریڈ ہم میچ نہیں کار سکتے اس کے ساتھ اس ریڈ کے ساتھ ہم میچ کار سکتے ہیں لیکن یہ پیس ہمارا یہ پیس ہمارا اوپر ہی رہنا ہے کیونکہ یہ دیکھیں ریڈ تو ادھر ریڈ کے ساتھ لگ گیا ہے اور یہ ییلو جو ہے یہ اپنے سینٹر کے ساتھ میچ ہونا ہے اس لئے ہم نے اس ریڈ کو دھیان نہیں دینا اور نہ ہی اس بلو کو کیونکہ یہ بلو بھی اس طرح میچ تو ہو گیا ہے لیکن اس کا جو اوپر ہیالا دوسرا پیس ہے یہ ییلو سینٹر کے ساتھ میچ ہو رہا ہے اس لئے اس پیس نے بھی ادھر ہی لگنا ہے اس لئے ہم نے ان کو بھی دھیان نہیں دینا ہم نے دھیان دینا ہے جس پیس کے ہمیں ضرورت ہے یعنی continued اس گرین پیس کے ہم ضرورت ہے اس پیس کو ہے ہم نے اس پیس کو میچ کار لیا ہے گرین کو گرین کے ساتھ اپس میں اس طرح میچ کر لیا ہے یہ کہیں اور پہ تھا تو ہم نے اس کو ٹرن کار کے ادھر میچ کار لیا ہے تو فرنڈز میچ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پیس آپ کا جاتا کس طرف ہے یا تو یہ آپ کا لیفٹ کی طرف جائے گا کوئی بھی پیس یا تو کوئی رائٹ کی طرف جائے گا جیسے وہ میں آپ کو آگے بتا دوں گا کہ اگر لیفٹ پہ کسی نے جانا ہو تو اس کا کیا الگوریتم ہے اور اگر کسی نے رائٹ میں جانا ہو تو اس کا کیا الگوریتم ہے تو فرنڈز آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ جو پیس ہے یہ والا جو پیس ہے ایج پیس اس نے رائٹ سائٹ پہ جانا ہے کیونکہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا اس میں گرین اور اورنج کنٹراؤس پیس ہے تو گرین اور اورنج ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرین اور یہ اورنج ادھر اس پیس نے ادھر لگنا ہے نہ کہ ادھر لگنا ہے کیونکہ ادھر گرین اور ریڈ کا کنٹراؤس پیس لگنا ہے اس لیے اس پیس نے ادھر لگنا ہے تو فرینڈز اگر کسی پیس نے رائٹ سیٹ پر لگنا ہو تو اس کا الگوریثم میں آپ کو یہ اوپر نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ الگوریثم یہ آپ نے الگوریثم لگانا ہے تو چلیے گائز اب الگوریثم لگاتے ہیں اور اس پیس کو اس طرف لے کے آتے ہیں اس کے صحیح جگہ پر لے کے آتے ہیں چلیں گائز یو آر یو آئی آر آئی یو آئی ایف آئی یو اور یہ فرینڈز ایف پورا ہم نے الگوریثم لگایا ہے اور ہمارا جو پیس ادھر تھا اگر اس نے رائٹ پہ جانا تھا تو ہم نے یہ الگوریثم لگایا ہے تو ہمارا پیس اپنی صحیح جگہ پہ آ گیا ہے تو چلیے فرینڈز اب باقی کے ایجڈز اپنی صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں اس اب ہم اس کے بعد اس والے ایج پیس کو اس طرف جو ایج پیس لگنا ہے اس کو لگاتے ہیں تو اس کے لئے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کلرز پہلے میچ کرنے ہیں آپ نے یعنی کہ ادھر ہم نے اورنج کو اورنج کے ساتھ میچ کرنا ہے یہاں پہ بلو ہے اس کو ٹرن کریں گے اور یہ دیکھئے گائیز ہمارا اورنج اورنج کے ساتھ میچ ہو چکا ہے اس کے میچ کرنے کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ والا پیس جانا کس طرف ہے یا تو یہ لیفٹ میں جائے گا یا تو یہ رائٹ میں جائے گا تو دیکھئے گائیز آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس والے پیس نے رائٹ پہ جانا ہے کیونکہakudoorینج اور بلو کنٹرالز پیس ہے تو اس لئے اورنج اور بلو پیس نے ادھر لگنا ہے اس کو ہم ادھر نہیں لگا سکتے کیونکہ ادھر اورنج اور گرین نے لگنا تھا وہ ہم نے لگا دیا ہے اس پیس نے ادھر لگنا ہے تو یہ بھی گائز وہی الگوریتم لگے گا کیونکہ اس نے بھی رائٹ سیٹ پہ جانا ہے اور اس پیس نے بھی رائٹ سیٹ پہ جانا تھا جو الگوریتم اس پیس کے لگانے میں استعمال ہوا ہے وہی الگوریتم اس پیس کو لگانے میں بھی استعمال ہوگا کیونکہ اس نے بھی رائٹ میں جانا ہے تو گائز وہی الگوریتم لگائیں گے U R U I R I U I F I U F تو دیکھئے گائز یہ الگوریثم ہمارا ہم نے لگایا ہے اور ہمارا پیس صحیح جگہ پہ آ چکا ہے اب ہمارے دو پیسز تو رائٹ والے الگوریثم کی مدد سے لگے ہیں اور اب آگے جو پیس لگنے ہیں وہ ہم دیکھیں گے کہ کس مدد سے ہمارے لگنے ہیں کس الگوریثم کی مدد سے لگنے ہیں تو گائز ان دو پیسز لگانے کے بعد اب ہمارا یہ والا پیس ادھر ہمارا پیس لگنا ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر ہمارا اس سے پہلے گائز یہ والا پیس ادھر ہی لگنا ہے لیکن صحیح جگہ پہ نہیں ہے تو اس سے پہلے ہم وہ پیس سالو کریں گے جو برد نکلا ہوا ہے جس کو ہم آسانی سے سالو کر سکتے ہیں اس سے پہلے ہم وہ پیس سالو کریں گے جس کو ہم آسانی سے سالو کر سکتے ہیں کیونکہ بعد میں مشکل کام کریں گے تو دیکھئے گئیس اس پیس کو بھی ہم نہیں چھیرتے کیونکہ یہ مشکل کام ہے اس لئے اس پیس کو ہم چھیلیں گے تو گئیس آپ کو بھی دیکھ رہا ہوگا کہ یہ جو پیس ہے ریڈ اور گرین کریٹ کا کنٹرول پیس اس نے اس نے بھی رائٹ سیٹ پہ جانا ہے گئیس جیسے ہم نے یہ دو پیس لگائے تھے ان دونوں نے رائٹ سیٹ پہ جانا تھا تو ہم نے وہی الگوریثم استعمال کیا تھا تو اس پیس نے بھی رائٹ سیٹ پہ جانا ہے تو ہم پھر سے یہی الگوریثم استعمال کریں گے اور اس پیس کو اس کی صحیح جگہ پہ رائٹ سیٹ پہ لگا دیں گے تو اس کے لیے بھی وہی الگوریثم یوز ہوگا U R U I R I U I F I U اور یہ فرینڈز F تو دیکھیں گائز وہی الگوریثم ہم نے لگایا ہے اور ہمارا یہ پیس اپنی صحیح جگہ پہ آ گیا ہے تو فرینڈز یہ ہمارے پاس آپ کے پاس اس طرح کا بھی کیس آ سکتا ہے کہ آپ کا پیس صحیح جگہ پہ تو ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں لگا اس کو صحیح طریقے سے لگانے کے لیے فرینڈز ہم نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس یہ سیچویشن بھی آ سکتی ہے کہ پیس آپ کا صحیح جگہ پہ ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں لگا تو اس سیچویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے فارمولا یہ جو میں نے فارمولا آپ کو بتایا تھا ان تین ایجز کو ہم نے لگانے میں جو فارمولا یوز کیا ہے وہی فارمولا ہم نے لگانا ہے تاکہ یہ پیس ہمارا باہر آ جائے کیونکہ فرنڈ جب ہم اس طرح یہ والا پیس ادھر لگاتے تھے تو پھر ہم تو ہمارا یہ والا جو پیس تھا جو ادھر پیس تھا وہ ہمارا اوپر آ جاتا تھا اس لیے یہ پیس ہمارا ادھر ہے تو وہی الگوریتم گائیں گے تاکہ یہ والا پیس ہمارا ادھر آ جائے اور یہ والا پیس ہمارا اوپر والی لیئر پہ آجائے تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے اور ہم الگوریشم لگا کے یہ پیس بھی اپنی صحیح جگہ پہ لگا سکیں صحیح طریقے سے لگا سکیں تو فرینڈز وہی الگوریشم لگائیں گے U R U I R I U I F I U F دیکھئے فرینڈز اس سیکنڈ لیئر کو سولڈ کرنے میں ہمارے پاس ساری سیٹویشنز ہی وہی آئیں ہیں جس میں ہمارا رائٹ سائیڈ والا الگوریشم لگانے میں付ی proven اس میں فرینڈز اس والے پیس نے رائٹ سائیڈ پہ جانا ہے تو اس میں بھی ہمارا وہی الگوریشم لگانے میں والا片 возьme اس میں بھی ہمارا یہی والا الگوریشم لگانے میں جو میں نے باقی ایجیز لگانے میں اس واحد ہی والی ایج بیشی مجال ہے وہی الگوریشم لگائیں گے اور یہ والا جو ایج پیس ہے یہ ادھر اس کی اپنی صحیح جگہ پر لے کے آئیں گے یو آر یو آئی آر آئی یو آئی ایف آئی یو اور ایف فرینڈ دیکھیں ہماری سیکنڈ لیئر ساری سال ہو چکی ہے لیکن فرینڈ اس ساری سیکنڈ لیئر میں ہمارے پاس اس طرح سیچویشن آئی تھی کہ ہم نے ساری سیکنڈ لیئر کے جو یہ پیسیز ہیں یہ ہم نے رائٹ سائیڈ والے فارمولا الگوریثم سے لگائے ہیں آپ کے پاس اگر لیفٹ والے سائیڈ والی سیچویشن آ جائے تو پھر آپ نے کون سا الگوریثم لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں پہلے اس کو کار لیتے ہیں رائٹ سائیڈ پہ لگانے کے لیے تو چلیے فرینڈز ہمارے پاس سیچویشن آ چکی ہے جس سے میں آپ کو لیفٹ سائیڈ والا فارمولا بھی بتا سکیوں کیونکہ جو ہم نے سیکنڈ لیئر سالف کی تھی جو اس سے پہلے ہم نے سیکنڈ لیئر سالف کی تھی وہ ساری ہمارے پاس سیچویشن اس طرح کی آئی تھی کہ ہم نے صرف رائٹ سائیڈ والا الگوریثم یوز کیا تھا تو اب میں آپ کے لیے وہ سیچویشن لے کے آیا ہوں کہ جس سے اب ہم لیفٹ سائیڈ والا الگوریثم بھی یوز کریں گے تاکہ آپ کو پرچانی نہ ہو کہ ہم نے رائٹ سائیڈ والا سیکھ لیا ہے اور لیفٹ رائٹ والا نہیں سیکھا اس لیے میں آپ کے پاس یہ والی سیچویشن بھی لے کے آیا ہوں کہ آپ لیفٹ والا بھی الگوریثم دیکھ سکیں اور آپ کو لیفٹ سائیڈ والا بھی الگوریثم آ چکے تو فرینڈز آپ نے یہ والا الگوریثم لگانا ہے تاکہ جو پیس آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ یہ والا پیس ہمارا لیفٹ سائیڈ پہ لگنا ہے اگر اس پیس نے رائٹ سائیڈ پہ لگنا ہوتا تو وہ والا الگوریثم میں نے آپ کو بتا دیا ہے چار دفعہ لگا کہ میں نے آپ کو الگوریثم بتایا ہے تو اگر اس پیس نے لیفٹ سائیڈ پہ لگنا ہے تو اس کا الگوریثم یہ آپ نے لگانا ہے دیکھئے فرینڈز ہم نے اس سیچویشن سے بھی سالف کر لیا ہے کہ ہمارا یہ والا پیس لیفٹ سائیڈ پہ جانا تھا تو اس کے لیے کون سا الگوریثم یوز ہونا تھا تو ہم نے اس situation میں بھی میں نے آپ کو solve کر کے بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ والا الگوریثم لگانا ہے کہ اگر آپ کا piece left میں جانا ہے تو آپ نے یہ والا الگوریثم لگا کے لگانا ہے لے کے جانا ہے اپنا piece جو الگوریثم میں نے ابھی لگایا ہے اور اگر آپ کا piece right side پہ جانا ہے تو آپ نے یہ الگوریثم لگانا ہے تو دیکھئے اس piece نے ہمارے right پہ جانا ہے میں آپ کو بس دونوں situations لے کے آیا تھا ابھی اس piece نے پہلے ہم نے left side والی سیچویشن کی تو اس میں ہم نے لیف سائیڈ والا فارمولا لگایا تو اب اس پیس اس پیس ان دونوں پیس میں نے ادھر جانا ہے تو اس کے لیے وہی رائٹ سائیڈ والا فارمولا لگائیں گے اور یو یو آئی آر آئی یو آئی ایف آئی یو ایف دیکھئے فرینڈز ہماری سیکنڈ لیئر ہر سیچویشن سے سال ہو چکی ہے یعنی کہ اس ویڈیو میں آپ کو کوئی گبرہت نہیں ہوگی کہ ہم نے سیکنڈ لیئر کس طریقے سے سال کرنی ہے میں نے آپ کو ہر سیچویشن بتا دی ہے کہ آپ نے اس طرح کی سیچویشن آئے گی تو کیا کرنا ہے اس طرح کی سیچویشن آئے گی تو کیا کرنا ہے ہر سیچویشن سے میں نے آپ کو سیکنڈ لیئر سال کرنا بتا دی ہے دیکھیں ہماری سیکنڈ لیئر ساری کی ساری سال ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہماری سیکنڈ لیئر ساری کی ساری سال ہو چکی ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھی بہت اچھے طریقے سے سیکنڈ لیئر سالف کرنا سیکھ جائیں گے تو فرنڈز چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اسلام علیکم